اسلام علیکم میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں شکاریات سیریس میں ایک زبردست کہانی جس کا عنوان ہے کمپا رائے کا آدم خور شیر اور اس کے مصنف ہیں کینیتھ اینڈریسن اگر آپ سطح بہر سے چار ہزار فٹ بلند دو متوازی کوئستانی سلسلوں اور ان کے درمیان گھنے جنگلوں پر مشتمل پھیلی ہوئی پانچ میل چوڑی وادی کو اپنے ذہن کی آنکھ سے دیکھتے ہیں تو اس صورت میں آپ میری کہانی کا پس منظر بخوبی سمجھ سکیں گے یہ علاقہ جنوبی ہند میں صوبہ مدراز کے زلہ سالم میں واقع ہے یہ کوئستانی سلسلے شمال سے جنوب کی سمت پھیلے ہوئے ہیں مشرقی کوئستانی سلسلہ دوسرے سلسلے کی بنسبت قدر بلند ہے یہ سلسلہ گوتھران کے مقام پر ختم ہو جاتا ہے اور وہاں اس کی آخری چوٹی ساڑھے چار ہزار فٹ بلند ہے اس ڈھلوان پر ایک خوبصورت فارسٹ بنگلہ ہے جس کا نام کوڑا کاری بنگلہ ہے اس بنگلے کے گردو پیش کے مناظر دنیا کے چند بہترین مناظر میں شمار کیے جاتے گول پہاڑیاں اور نوکیلی چٹانے ہر سمت دکھائی دیتی ہیں صبح کی دھند کے بادلوں کے اکب سے جب آفتاب تلو ہوتا ہے تو اس کا رنگ آتشی گلابی محسوس ہوتا ہے اور مخربی پہاڑیوں پر اس کی دھوپ نارنجی روپ دھار لیتی ہے جب چاند تلو ہوتا ہے تو اس کی چاندنی ساری وادی میں سفید پھول بکھیر دیتی ہے یہ چاندنی جنگل میں کئی علمیے دیکھتی ہے کسی بھوکے شیر کے پنجے کے نیچے کسی معصوم سامبر یا کسی بے خبر ہرن کی چیخ لمہ بھر کے لیے گہرے سکون کو مرتعش کر کے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتی ہے بیس برس سے زیادہ عرصہ ہوا کہ یہاں مجھے افغانستان کے بادشاہ امان اللہ خان کے بھائی سے ملنے کا اتفاق ہوا جو جلاوطنی کی زندگی بسر کر رہا تھا وہ کوڑاکاری بھگلے میں رہتا تھا کیونکہ یہ جگہ اسے بہت پسند تھی اس نے مجھے بتایا کہ یہ جگہ اسے بہت عزیز تھی اور اسے اس کے وطن کی یاد دلاتی رہتی تھی کمپاکہ رائے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جو مخربی کوہستانی سلسلی کی دھلوان پر واقع ہے اس کے اد گرد تھوڑے سے کھیتے اور کھیتوں سے دور گھنے بانسوں کا جنگل اس وادی کے درمیان ایک ندی بہتی ہے اس وادی میں مکڑیوں کی بہتاتے اور اسی لیے میں نے اس کا نام مکڑیوں کی وادی رکھا ہے انچ انچ پر آپ کو مکڑیوں کے تاروں پودھ دکھائی دیتے ہیں میں نے یہ سارا پسے منظر اس لیے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ کاری اس کہانی کے ولولہ انگیز اور حیرتناک واقعات میں پوری دلچسپی لے سکے اور تصوری تصور میں اس وادی کے حسن کا نظارہ کر سکے اب میں اپنی کہانی کا آخاز کرتا ہوں کمپاکہ رائے ایک زبردست خوف و حراس کے عالم میں تھا ایک آدم خور شیر وہاں آ نکلا تھا اور میرے وہاں پہنچنے سے پہلے وہاں کے تین باشندوں کو اپنے پیٹ کا ایندن بنا چکا تھا اس کا پہلا شکار ایک بڑا پجاری تھا جو ایک ماہ پہلے موزہ موتر سے کمپاکہ رائے روانہ ہوا تھا ان دونوں دہات کا درمیانی فاصلہ گیارہ میل ہے بعد میں اس کا کوئی پتہ نہ چلا اگرچہ اس علاقے میں ہاتھی بھی ہیں مگر انہوں نے شاید ہی کبھی کوئی آدمی ہلاک کیا ہوگا لہٰذا جب پجاری کمپاکہ رائے نہ پہنچا تو اس کی تلاش کے لیے آدمیوں کا ایک جتھا جنگل کی سمت روانہ ہوا کمپاکہ رائے سے پانچ میل دور انہیں ایک نر شیر کے پنجوں کے نشان دکھائی دیئے پکڈنڈی کے کنارے تھوڑا سا خون ایک چھڑی اور ایک دھوتی انہیں نظر آئی اس کے سوا اور کچھ نہ تھا کوئی دس دن بعد ایک عورت خروب افتاب کے وقت گاؤں سے باہر کوئے سے پانی بھرنے گئی اسے دوبارہ واپس آنا نصیب نہ ہوا رات کے آٹھ بجے کے قریب اس کا شوہر اور دوسرے لالٹے نے لے کر اس کی تلاش میں نکلے کوئے سے بیس فٹ دور اس کا گھڑا زمین پر اوندہ پڑا تھا یہ گھڑا کوئے سے واپسی پر وہاں گرا تھا کیونکہ آس پاس پانی بکھرا ہوا تھا جہاں تک عورت کا تعلق ہے وہ کہیں دکھائی نہ دی اگلی صبح آدمیوں کی ایک جماعت تیار کی گئی عورت کی تلاش کے دو رات میں سب سے پہلے انہیں اس کی ساڑی پھر اس کا گلو بند اور آخر میں اس کے جسم کے بچے کچھے حصے دکھائی دیئے ہڑیوں کا جائزہ لینے سے پتا چلتا تھا کہ شیر بے حد بھوکا تھا اور اس نے اپنے شکار سے پورا پورا انصاف کیا تھا ایک ماہ گزر گیا کمپاکہ رائے ایک محصور قلعہ بن کر رہ گیا نہ کوئی وہاں آتا اور نہ کوئی باہر نکلتا گندگی سے گھروں کی حالت غیر ہونے لگی لوگوں کو ہر وقت یہی خوف دامنگی رہتا کہ اگر وہ رفع حاجت کے لیے گاؤں سے نکلے تو گھات میں بیٹھا ہوا آدم خور انہیں دبوچ لے گا رات کے وقت تو صورتحال اور بھی نازک ہو جاتی انسانوں اور مویشوں کو ایک ہی جگہ رات بسر کرنی پڑتی لوگوں کے گھر روز بروز غلازت کے ڈھیر میں تبدیل ہو رہے تھے اور آدم خور کے خوف نے ان کا لہو خوشک کا رکھا تھا بعضوں کا تمام احتیاطوں کے باوجود مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوتے میرے پرانے دوست بائرہ کے ایک جوائی مارا نے ان حالات میں زندگی بسر کرنے کے خلاف بغاوت کر دی اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ خواہ شیر گاؤں کے آس پاس ہو یا نہ ہو وہ اپنے گھر میں مزید غلازت برداشت نہیں کر سکتا وہ رفع حاجت کے لیے چپکے سے رات کو باہر جاتا اور چپکے سے لوٹ آتا پھر ایک رات ایسا ہوا کہ وہ جنگل سے واپس نہ آیا اس کی بیوی جو بڑی بے سبری اور پریشانی کے عالم میں اس کا انتظار کر رہی تھی اس نے بعد میں بتایا کہ اسے فقط ایک بوجل سی آواز سنائی دی جیسے کوئی چیز زمین پر گری ہو اس سے زیادہ اس نے کچھ نہ سنا تھا پندرہ منٹ بعد اس نے شور مچانا شروع کر دیا لیکن کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہ آیا اتنی جرت کون کر سکتا تھا محصور گھروں میں لوگ مدد کے لیے اس کی چیخ و پکار سن رہے تھے مگر وہ جانتے تھے کہ اس وقت تک مارا انسانی مدد سے بے نیاز ہو چکا ہے وہ مر چکا تھا لیکن وہ لوگ زندہ تھے اب باہر نکل کر مفت میں موت مول لینے سے کیا فائدہ تھا لہٰذا وہ کان دبائے گھروں میں دبکے رہے اور رات بھر اس دکھیہ عورت کی فریادیں سنتے رہے اگلی صبح مارا کو تلاش کرنے کے لیے ایک نیم دلانا کوشش کی گئی اور لوگوں نے دیکھا کہ آدم خور شیر نے گاؤں سے فقط دو سو گز دور ایک جھاڑی کے نیچے مارا کو کھایا تھا کونے والی عورت کی طرح شیر نے مارا کے جسم پر بھی ایک بوٹی نہ چھوڑی تھی لیکن اتنی بات ضرور تھی کہ اس کا سر ابھی تک اس کے جسم کے استخوان سے جڑا ہوا تھا چونکہ یہ حادثہ میرے پرانے دوست کے جوائی کے ساتھ پیش آیا تھا لہذا اگلے دن وہ اٹھارہ میل دے کر کے موزہ پنا گرام آیا یہ سفر اس نے تنہ تنہا کیا تھا کیونکہ کوئی بھی اس کا ساتھ دینے کو تیار نہ تھا راستے میں اسے آدف ہور کی موجودگی کی کوئی علامہ دکھائی نہ دی پنا گرام میں اس نے اپنے دوست رانگا کو تلاش کیا اور دونوں بس میں سوار ہو کر بنگلور کی سمت چل پڑے رات کے نو وجہ مجھے اپنے مکان کے بیرونی دروازے پر دستک سنائی دی اپنے پرانے دوستوں کو دیکھ کر حیرت کے ساتھ ساتھ مجھے خوشی بھی ہوئی تازہ دم ہونے کے بعد بائرہ نے مجھے ساری داستان سنائی وہ اپنے جوائی کا انتقام لینے پر تلاوا تھا اور اس سلسلے میں اسے میری مدد درکار تھی مجھ پر اسے جو اندہ اعتماد تھا اس نے مجھے کوئی عذر پیش کرنے کا موقع نہ دیا تین دن بعد میں پناہ گرام جانے والی سڑک پر رمہ دوا تھا پناہ گرام پہنچ کر میں نے اپنی کار وہاں چھوڑی اور ضروری سامان خریدنے کے بعد ہم کمپاکہ رائے کے سفر پر چل نکلے کار فقط پناہ گرام تک آ سکتی تھی کمپاکہ رائے سے کوئی دو میل ادھر ہمیں ایک شیر کے تازہ پنجھوں کے نشان دکھائی دیئے کوئی انسان کئی روز سے ادھر سے نہ گزرا تھا جس کے سبب پنجھوں کے نشان صاف نظر آ رہے تھے پنجھوں کے نشان کی پیمائش کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ ایک متوسط جسامت کا شیر ہے اس سے یہ بات معلوم نہ ہو سکتی تھی کہ کیا وہ شیر بوڑا یا بالخ تھا اس بات کا سراخ لگانا بھی محال تھا کہ وہ آدم خور تھا یا کوئی دوسرا شیر کمپاکہ رائے کے چند باسی ان اطلاعات میں مزید اضافہ نہ کر سکے جو بائرہ کی زبانی مجھے بنگلور میں فراہم ہو چکی تھی وہ آدم خور کو ایک دیو سے کم نہ سمجھتے تھے مسیبت میں ہر شخص مسیبت کا سامان پیدا کرنے والے کو کوئی فوکل بشر ہستی سمجھنے لگتا ہے وہ تو پھر سادہ لو دہاتی تھے جو کئی روز سے خوف و حراس کے عالم میں اپنے گھروں کے اندر مبہوز تھے ان کے نزدیک ایک آدم خور شیر یقیناً ایک دیو سے کم حیثیت نہ رکھتا تھا اب مسئلہ یہ تھا کہ کون سی راہ عمل اختیار کی جائے ایک صورت تو یہ تھی کہ آدم خور کے کسی تازہ شکار کا انتظار کیا جائے یا کوئی بیل وغیرہ باندھ کر اسے شکار کی ترخیب دی جائے اس شیر میں یہ خاص بات دیکھنے میں آئی تھی کہ اس نے اب تک گاؤں کا کوئی مویشی ہلاک نہ کیا تھا اب تک اس نے فقط انسانوں پر حملہ کیا تھا اب سوال یہ تھا کہ اگر جنگل میں کوئی بیل وغیرہ باندھا گیا تو کیا وہ اسے ہلاک کرے گا یا پھر کیا کسی شخص کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ شیر کا شکار بنے میرے سوائے یہ قدم کون اٹھا سکتا تھا لیکن میں ان حالات میں ایسا سوچ بھی نہ سکتا تھا بائرہ رانگا اور میں نے مل کر مشورہ کیا میرا خیال تھا کہ جنگل میں بیل وغیرہ باندھ کر شیر کو اسے ہلاک کرنے کی ترخیب دی جائے لیکن وہ دونوں اس بات پر مصر تھے کہ یہ مقصد کسی انسان کو پورا کرنا چاہیے اس کے علاوہ جنگل میں دو مختلف جگہ پر جوان بیل باندھنے میں کوئی ہرچ نہ تھا لیکن کسی انسان کا جنگل میں جا کر شیر کو خود پر حملہ کرنے کی ترخیب دینا بہت ضروری تھا کمپاکہ رائے میں کوئی بھیسا دستیاب نہ ہو سکا لہٰذا دو بیل خریدے گئے ایک بیل تو اس جگہ پاندھا گیا جہاں ہم نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے تھے اور دوسرا بیل گاؤں کے قریب ندی کی خوشک تے میں میں خود کوئے کی منڈیر پر جا بیٹھا تھوڑی دیر بعد میں نے کوئے سے تازہ پانی نکال کر تر تین چار گھونٹ بھرے پوتل کے پانی کی نسبت تازہ پانی ہمیشہ مزیدار ہوتا ہے کوئے سے پچاس گز دور جنگل شروع ہو جاتا تھا کوئے سے چند گز کے فاصلے پر کسی نے شیشم کے درخت وگاہ رکھے تھے کوئے سے وقتاں فوقتاں پانی ملنے سے ان درختوں کے نیچے لمبی لمبی غاس اگی ہوئی تھی دن کے وقت تو وہ غاس عموماً محسوس نہ ہوتی لیکن رات کی بڑھتی ہوئی تاریکی کے ساتھ مجھے احساس ہونے لگا کہ آدم خور شیر اس خاص کی آڑ لے کر مجھ تک بہ آسانی پہنچ سکتا ہے اور مجھے کانو کان خبر بھی نہ ہوگی یہ خیال آتی میں نے کوئے کی منڈیر پر سے اپنی پوزیشن بدلی اور اپنا مو شیشم کے درختوں کی طرف کر لیا خود کو شیر پر ظاہر کرنے کا خطرہ میں نے اس لیے مول لیا تھا کہ ان دنوں چاندنی راتیں تھیں سورج حروب ہونے کے ساتھ ہی چاند تلو ہو جاتا تھا لیکن میں یہ بات بھول گیا تھا کہ چاند کو مشرقی پہاڑیوں کی اوپر آنے کے لیے ابھی کچھ وقت لگے گا کم از کم آٹھ وجہ تک میرے گردو پیش اندھیرہ رہا تھا اندھیرے میں ڈیڑھ گھنٹا جو مجھے تلوہ مہتاب کا انتظار کرنا پڑا اس کا شمار میری زندگی کے بدترین لمحوں میں ہوتا ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ میں کس قدر بیتابی سے چاند کی پہلی کرن کا انتظار کر رہا تھا تاریکی موت کی طرح خاموش تھی جنگل میں بلا کا سکوت تھا چند چم گادڑیں کوئے کے اندر پھڑ پھڑائیں اور اپنی پیاس پجھا کر جنگل میں غائب ہو گئیں میں شیشم کے درختوں کی طرف خور سے نہ دیکھ رہا تھا بلکہ میری نظریں چاروں سمت بار بار اٹھتی تھی میرے تصور نے ایک آدم خور کا روپ دھار لیا تھا جو پیٹ کے بل آہستہ آہستہ رینگتا ہوا میری سمت بڑھ رہا تھا اس حالت میں بڑا چوکنہ ہو کر اپنی چار سو پانچ رائفل ہاتھوں میں تھامے اور ٹورچ کی بٹن پر انگلی رکھے بیٹھا رہا ایسے حالات میں انسان کا ذہن بڑے عجیب و غریب اور بیچین خیالات کا مرکز بن جاتا ہے آٹھ بجے کے فوراں بعد مشرقی پہاڑیوں کے ساتھ ساتھ افق کا خط قدرے نمائیہ ہونے لگا ایک زرد روشنی آسمان کے ساتھ گھل مل گئی جس سے ستاروں کی چمک ماند پڑ گئی پھر آہستہ آہستہ چاند نے مشرقی پہاڑیوں کے اوپر سر اٹھایا اور اس کی روشنی ساری وادی میں اور میرے گردوں پیش پھیل گئی جو جو چاند بلند ہوتا گیا آس پاس کے مناظر زیادہ نکھرتے چلے گئے حتیٰ کہ مجھے شیشم کے درختوں کا ایک ایک پتہ صاف دکھائی دینے لگا پہلی نصف شب میں کسی آواز نے میری توجہ اپنی سمت مبزول نہیں کی گیارہ بچے کے فوراں بعد ندی کی اس سمت سے مجھے ایک سامبر کی آواز سنائی دی جہاں میں نے بیل باندھ رکھا تھا اس کی آواز چوکتی ہوتے کے علاوہ خوف سے بھرپور بھی تھی پھر ہر طرف سکوت مسلط ہو گیا اب رات کا آخری پہر تھا تب اچانک مجھے خیال آیا کہ اگر شیر کہیں گردوں نواں میں ہے تو اس کی توجہ اپنی طرف مبزول کی جا سکتی ہے میں اپنی جگہ سے اٹھا اور کوئے کے چوبی چکر یعنی چرکھڑی کو زور زور سے گھومانے لگا رسے کے ساتھ بندہ وڑھول جب کوئے میں پانی سے ٹکراتا تو آواز کی گونج رات کی خاموشی میں دور دور تک پھیل جاتی چرکھڑی گھوماتے وقت میں اپنے گردوں پیش بھی دیکھ لیتا تھا خاص طور پر جھاڑیوں کے گہرے سائیوں کی سمت لیکن کوئی چیز متحرک نہ ہوتی خاموش جنگل میں درختوں کے پتے تک چپ سادے ہوئے تھے تین بجے کے بعد چاند مغربی پہاڑیوں کے اقب میں غروب ہونے لگا اور حالات پھر ویسے نظر آنے لگے جو گزشتہ شام طلوحے میتاب سے پہلے تھے اندھیرہ لمحہ بلمحہ کصیف ہونے لگا اور آخر میں چند گز سے زیادہ دور نہ دیکھ سکتا تھا لیکن چاند کے حروب ہونے کے ساتھ ہی ستاروں کی روشنی میں قدرے تیزی آ گئی پو پھٹنے میں فقط ڈیڑھ گھنٹہ باقی تھا نین سے میری بری حالت ہو رہی تھی لیکن اب تو مجھے اپنی حفاظت کی زیادہ ضرورت تھی گزشتہ دو گھنٹوں سے میں خود شیر کو اپنی سمت آنی کی دعوت دے رہا تھا اگر وہ رات بھر اس سمت سے نہیں گزرا تھا تو اب اس بات کا امکان تھا اس کے علاوہ اچانک حملے کے لیے حالات اس کا ساتھ دے رہے تھے اب شیشم کے ترخت بھی سیاہ دھبوں میں بدل گئے اور ان کے نیچے گھاس تو مجھے بالکل دکھائی نہ دے رہی تھی مجھے احساس ہونے لگا کہ میں مکمل طور پر آدم خور کے رحم و کرم پر ہوں اگر اسی وقت وہ حملہ کر دیتا تو میں اس کا کچھ نہ بگاڑ سکتا تھا اگر وہ گرچ کر حملہ کرتا تو میں اندہ دھند اس پر گولی چلانے کے سوا اس کا کچھ نہ بگاڑ سکتا اس کے برعکس اگر وہ خاموشی سے مجھ پر حملہ آور ہوتا تو میرے بچاؤں کی کوئی بھی صورت نہ تھی اسی لمحے وہ تمام چوہے اور خرگوش جو رات بھر دم سادے پڑے رہے تھے کوئے کے قریب ایک دوسرے سے مل رہے تھے خوش پتوں پر ان کے دوڑنے کی آواز میری پریشانی میں مزید اضافہ کر رہی تھی ایسی ہر آواز پر میرے دل میں کوئی بول اٹھتا آدم خور آ رہا ہے اور مجھے جھر جھری سے آ جاتی پہاڑیوں میں گھری ہوئی اس وادی میں پو بھی دیر سے پھٹتی تھی اب تک میری ذہنی حالت خاصی خراب ہو چکی تھی آخر جب پو پھٹی تو مجھے اس کا احساس بھی نہ ہوا پونے چھے بجے کے قریب سورج کی روشنی سے پہاڑیوں کے افق کی لکیر روشن ہونے لگی میرا کام تقریباً ختم ہو چکا تھا سات بچنے کے بعد کہیں سورج پہاڑیوں کے اوپر نمودار ہوا میں کوئے کی منڈیر پر سے اٹھا اور بوجل جسم اور نین سے بھاری آنکھیں لئے گاؤں کے جنوبی حصے کی سیب چل پڑا جہاں میرا خیمہ نصب تھا گرم چائے پینے کے بعد میں ساڑھے دس بجے تک سویا رہا پھر بائرہ اور رانگہ کی صوبت میں پہلے میں نے وہ بیل دیکھا جسے ہم نے ندی میں باندھا تھا وہ زندہ اور ٹھیک تھاک تھا گلدو پیش کا معاینہ کرنے پر معلوم ہوا کہ ایک شیر اس سے پندرہ فٹ کے فاصلے پر اسے تھوڑی دیر گھورنے کے بعد آگے بڑھ گیا تھا رات کے وقت جس سامر کی آواز سنائی دی تھی اس نے یقینا اس شیر کو دیکھا تھا درم ریت پر شیر کے پنجوں کے نشان تھے جو کمپا کا رائے آتے ہوئے راستے میں میں نے اور میرے ساتھیوں نے دیکھے تھے اس کے باوجود مجھے اس معاملے میں کوئی شبہ نہ رہا تھا کہ موجودہ نشان آدم خور شیر کے پنجوں کے نشان تھے کیونکہ ایک عام شیر کے لیے بیل کو ہلاک کیے بغیر آگے بڑھنا مشکل تھا پھر ہم دوسرے بیل کو دیکھنے کے لیے چل پڑے وہاں ایک خیر متوقع واقعہ ہمارا منتظر تھا اس بیل کو کسی شیر نے ہلاک کر دیا تھا اور اس شیر کے پنجوں کے نشان پہلے شیر کے پنجوں کے نشانات سے بلکل مشابہ تھے اب سوال یہ تھا کہ اس علاقے میں کہیں دو شیر تو نہ تھے اگر اس علاقے میں ایک ہی شیر تھا تو کیا دوسرے بیل کو آدم خور شیر نے ہی ہلاک کیا تھا اگر موخرز ذکر بات درست تھی تو پھر اسے پہلا بیل ہلاک کرنے میں کیا قباہت محسوس ہوئی تھی اور وہ اسے فقط چند لمحے گھور کر آگے کیوں نکل گیا تھا اور اس نے دوسرا بیل ہلاک کرنا پسند کیوں کیا تھا مجھے یقین ہو گیا کہ اس علاقے میں دو شیر تھے اور ندی والے بیل کو آدم خور شیر نے نظر انداز کیا تھا رانگا مجھ سے متفق تھا لیکن باہرہ دونوں میں سے ایک بات بھی ماننے کے لیے تیار نہ تھا اس کا خیال تھا کہ اس علاقے میں فقط ایک ہی شیر تھا اور وہ آدم خور تھا اس نے پہلا بیل اس لیے ہلاک نہ کیا کہ اس کا رنگ سفید تھا چونکہ دوسرا بیل کسی قدر بھورے رنگ کا تھا لہٰذا اس کے متعلق اسے کسی قسم کا شبہ نہ گزرا ہوگا شیروں وغیرہ کو ترغیب دینے کے لیے جو بیل باندھے جاتے ہیں ان کے رنگ کے بارے میں میں بڑا کشادہ ذہن واقع ہوا ہوں میرے تجربات کے مطابق شیر رنگ کی سیادہ پرواہ نہیں کرتا چند دوسرے حالات کی موجودگی میں خابیل کسی رنگ کا ہو وہ اسے ہلاک کر دے گا شیر کے لیے بھوکا ہونا ضروری ہے کیونکہ شیر بے سود شکار ہرگز نہیں کرتا اس کے علاوہ اگر رسہ بیل کی گردن میں باندھا گیا ہو تو بہت ممکن ہے کہ شیر اسے ہاتھ نہ لگائے اگرچہ وہ خود کو کوئی دلیل نہیں دے سکتا لیکن اس کی حصہ سے بتا دیتی ہے کہ ایک دہاتی کے لیے رات کے وقت جنگل میں اپنا کوئی مویشی باندھنا غیر فطری بات ہے اس کے برعکس اگر بیل کے سینگوں یا اس کے پیروں میں رسہ باندھا جائے تو اس کے ہلاک ہونے کے زیادہ امکانات ہیں کیونکہ اس صورت میں شیر سوچتا ہے کہ شاید بیل کسی رسے وغیرہ میں علج کر چلنے پھرنے سے معذور ہے یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ شیر اور چیتے دونوں ہی اپنے شکار کے گلے پر حملہ آور ہوتے ہیں اور حملے کی راہ میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں جاتے اس معاملے میں شیروں کی نسبت چیتے کم موتات ہوتے ہیں اور اکثر خطرہ مول لینے پر تل جاتے ہیں تجربہ کار شکاری شیر وغیرہ کو ترخیب دینے کے لیے پیش کیے جانے والے جانوروں کے رنگ کے بارے میں مختلف آرار رکھتے ہیں میں جد ایسے شکاریوں سے ملا ہوں جو سفید مویشی باندھنے سے گریس کرتے ہیں ان کا خیال ہے کہ شیر یا چیتا ایسا مویشی زیادہ پسند نہیں کرتا ایک نامور شکاری کبھی کالے رنگ کا مویشی نہیں باندھا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ رات کے وقت شیر کو ایسا جانور دیکھنے میں اپنی نصروں پر زیادہ زور ڈالنا پڑتا تھا لیکن جیسا کہ میں آپ سے پہلے عرص کر چکا ہوں رنگوں کے متعلق میرا کوئی اعتقاد نہیں اب ہم واپس اپنی کہانی کے سمت آتے ہیں موجودہ حالت میں یہی ہو سکتا تھا کہ اتخائے ہوئے بھورے بھیل کے قریب کسی درخت پر مچان باندھی جائے تجربات کی بنا پر ہم نے دونوں بھیل مناسب درختوں کے قریب باندھے تھے میں مزید نین کے لیے اپنے خیمے میں چلا گیا مگر بائرہ اور رنگہ دوسرے آدمیوں کی مدد سے بیل کے قریب ایک درخت پر مچان باندھنے کی تیاریاں کرنے لگے شکار پر جاتے ہوئے مچان کے لیے میں اپنے ہمرا تیہ دار کرسی لے جایا کرتا ہوں یہ کرسی مچان کے لیے بہت موفید ثابت ہوتی ہے اگرچہ یہ چارپائی کی طرح آرام دے تو نہیں ہوتی مگر اس کے مختلف حصے الگ کر کے اسے آسانی سے جہاں چاہیں لے جایا جا سکتا ہے شام کے پانچ بجے جب میں جائے حادثہ پر واپس آیا تو مچان تیار تھی رات پر جاگنے کے لیے میں مچان پر چڑھ کر بیٹھ گیا حروبِ آفتاب کے ساتھ ہی چاند نے مشرقی پہاڑیوں کی اوٹ سے جھانکنا شروع کر دیا آٹھ بجے تک کوئی قابلِ ذکر واقعہ نہ ہوا تب اچانک مجھے احساس ہوا کہ شیر این میرے نیچے کھڑا ہے وہ کس طرح اور کہاں سے آ گیا مجھے اس کا پتہ نہ چل سکا راستے سے تو وہ آیا نہیں تھا کیونکہ راستہ دونوں جانب سے میرے سامنے تھا جب شیر نے اپنا نرم جسم درخت کے تنے کے ساتھ رگڑا تو اس وقت مجھے اس کی موجودگی کا احساس ہوا تنے سے جسم رگڑنے کے ساتھ ساتھ وہ اوپر بھی دیکھ رہا تھا جس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ اسے میری موجودگی کا علم ہے پھر واقعات بڑی تیزی سے وقوب وزیر ہونے لگے ایک نفرتہ میز تھرراہٹ کے ساتھ شیر نے پنچوں کے بل درخت پر چڑنا شروع کر دیا خوش قسمتی سے ہم نے ایک ایسا درخت منتخب کیا تھا جس کا تناس سیدھا تھا اور اس کا پہلا دو شاخہ پندرہ فٹ اونچا تھا میں اسی دو شاخے پر اپنی آرام کرسی پر بیٹھا تھا میں جان گیا کہ یہی آدم خور شیر ہے کیونکہ اگر کوئی دوسرا شیر ہوتا تو میری موجودگی کے احساس سے بھاگ جاتا میں نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے بڑی پھرتی سے بائیں سمت چھکتے ہوئے جس قدر مجھ سے ہو سکا اپنی ٹانگیں اوپر اٹھا لی اسی پوزیشن میں میں اس پر گولی چلانا چاہتا تھا لیکن بدقسمتی سے میں غلط سمت پر چھک گیا تھا کیونکہ شیر میری دائے سمت سے درخت پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا میں نے جلدی سے اپنی پوزیشن درست کی لیکن اب مجھے رائفل اپنے بائیں کندے پر رکھنی پڑی تھی اس کے بعد جتنی صورت سے واقعات وقوع بزیر ہوئے انہیں کلم بند کرنے میں اصل واقعات سے زیادہ وقت لگا ہے میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں زمین سے پندرہ فٹ کی بلندی پر بیٹھا تھا ایک عام شیر ناک سے لے کر دم تک نو فٹ لمبا ہوتا ہے چلیے ہم اس کی دم کی لمبائی چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی جگہ شیر کے پھیلے ہوئے پنجے کی تھوڑی بہت لمبائی شامل کر لیتے ہیں فرض کیا اگر شیر آٹھ فٹ لمبا تھا تو اس کو مجھ تک پہنچنے کے لیے مزید سات فٹ کا فاصلہ تے کرنا تھا یہ فاصلہ اس نے چشم زدن میں تے کر لیا جو ہی شیر نے مجھے پکڑنے کے لیے اپنا اگلا ایک پنجہ کرسی کے گدے میں پیوست کیا اس کا توازن بگڑا اور وہ دھڑام سے زمین پر گر پڑا خود کو شیر کے پنجے سے بچانے کی فکر میں میں مزید پیچھے کی سم جھک گیا اور یہ میری خوش قسمتی تھی کہ اس عمل میں رائفل میرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر نہیں گری تھی آدم خور شیروں اور چیتوں میں یہ خانس بات پائی جاتی ہے کہ وہ بڑے پسدل ہوتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ وہ انسانوں پر حملہ کر کے انہیں کھا جاتے ہیں مگر ایسے زیادہ تر حملے اکب سے کیے جاتے ہیں جبکہ انسان اپنے حملہ آور کی موجودگی سے بے خبر ہوتا ہے یہ شاز ہی دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی آدم خور شیر نے کسی شخص پر سامنے سے حملہ کیا اور اسے اٹھا کر لے گیا لہٰذا زمین پر گرنے کے ساتھ ہی شیر کو پتا چل گیا کہ اس کی موجودگی کا راز کھل گیا اسی لیے زمین پر گرتی ایک خوراہٹ کے ساتھ وہ جنگل میں خائب ہو گیا یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا کہ ہم دونوں میں سے کون زیادہ خوش قسمت تھا وہ جس پر کرفتاری سے آیا تھا اسی تیزی سے خائب ہو گیا اس نے مجھے خود پر گولی چلانے کا موقع ہی نہ دیا اور پھر میں عجیب و غریب پوزیشن میں بیٹا تھا اس پوزیشن میں اگر میں اس پر گولی چلانے کی کوشش کرتا تو این ممکن تھا کہ رائفل میرے ہاتھ سے جھوٹ کر زمین پر گر پڑتی چونکہ شیر کو میری موجودگی کا علم ہو گیا تھا لہٰذا اب وہاں خاموش بیٹھے لینے کا کوئی مقصد نہ تھا کرسی کے گدے کا جائزہ لینے پر معلوم ہوا کہ شیر کے تین ناخنوں نے پانچ پانچ انچ لمبی جگہ پھار دی تھی دو ناخن تو میری پتلون میں بھی گھس گئے تھے اور انہوں نے ایک حد تک میری دائنی شریان کو زخمی کر دیا تھا چونکہ شیر گوشت کھاتا ہے اس لیے اس کے ناخن بڑے زہریلے ہوتے زخم کا احساس ہوتی مجھے یہ فکر دامنگیر ہو گئی کہ کہیں اس کے ذریعے زہر میرے سارے جسم میں پھیل نہ جائے میں اپنے ہمراہ کئی قسم کی دمائیں لایا تھا مگر وہ سب کی سب خیمے میں پڑی تھی اب مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ آیا فوراں کیمپ لوٹ چاہوں یا رات بر وہیں بیٹھا رہا ہوں سورج تلو ہونے میں ابھی دس گھنٹے باقی تھے اور اس وقت تک زہر میرے سارے جسم میں پھیل سکتا تھا لیکن اگر درخ سے اتر کر میں گاؤں کی سم چل پڑتا تو آدم خور شیر کے حملہ آور ہونے کا خطرہ تھا گاؤں وہاں سے دو میل دور تھا اور آستے میں شیر کہیں بھی مجھ پر حملہ کر سکتا تھا آخر تھوڑی سی سوچ مچار کے بعد میں نے شیر کے حملے کا خطرہ مور لینے کا فیصلہ کر لیا میں نے ایک رسے کے ذریعے رائفل زمین پر اتاری اور پھر خود بھی درخت پر سے اترنے لگا میں ڈھر رہا تھا کہ کہیں اس لمحے شیر مجھ پر حملہ آور نہ ہو جائے زمین پر قدم رکھتی میں درخت سے پشت لگا کر کھڑا ہو گیا اور رسے سے بندی ہوئی رائفل کھولنے لگا اس سارے عرصے میں موت جیسی خاموشی چاروں طرف مسلط رہی اور گردوں پیش میں مجھے اپنے حملہ آور کی موجودگی کی کوئی علامت دکھائی نہ دی ہو سکتا تھا کہ اس وقت وہ وہاں سے دس میل دور ہو اور یہ بھی ممکن تھا کہ قریبی جھاڑی میں گھات لگائے بیٹھاؤ چمکیلی چاندنی سارے جنگل میں پھیلی ہوئی تھی اور رات کی نرم ہوا کے حلکوروں میں ہر درخت کا پتہ پتہ صاف دکھائی دیرہ تھا تھوڑی دیر بعد میں اپنے دو میل لمبے سفر پر گاؤں کی سمت چل پڑا وہ راستہ زمین کی حیت کے مطابق کہیں سے تنگ اور کہیں سے کشادہ تھا اور اس کے کنارے ایک فٹ سے لے کر پندرہ فٹ اوچھی جھاڑیاں اگی ہوئی تھی مجھے چند چھوٹے چھوٹے نالے بھی عبور کرنے تھے جن کے کناروں پر بانس کے گھنے درخت اگے ہوئے تھے ہوا میں جھومتے ہوئے درختوں اور جھاڑیوں کے سائے زمین پر عجیب و غریب نقش و نگار بنا رہے تھے ایسے حالات میں آپ کا دل آپ کے سینے سے نکل کر کانوں میں بڑی تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے آپ کی رگیں ٹوٹنے لگتی ہیں بس ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ جلدی جلدی قدم اٹھاتے جائیں میں اس ڈر کے مارے کہ کہیں شیر آگے پیچھے یا دائیں بائیں سے حملہ نہ کر دے پل پل چاروں سمت بے چینی سے دیکھ رہا تھا لیکن ایسے تمام جذبات پر کڑی نگرانی رکھنی چاہئے ان کے آگے ہتھیار ڈال دینے کا نتیجہ گھبراہت اور افرہ تفریح ہوتا ہے ان حالات میں سب سے ضروری یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کہیں شیر آپ کے سامنے کسی جھاڑی وغیرہ میں ایک ہاتھ لگائے تو نہیں بیٹھا اکب سے حملہ کرتے وقت اسے تھوڑا بہت فاصلہ ضرور دے کرنا پڑتا ہے اور اس طرح اس کے قدموں کی آواز سے انسان چوکنہ ہو جاتا ہے اس لیے ایسے موقع پر سامنے دیکھنا لازمی ہے اور جس طرح جھاڑی یا سائے کے قریب سے آپ گزریں اس کا بغور جائزہ لیں اور ادھر ادھر نصریں نہ گھوماتے ریں رائفل کو گولی چلانے والی پوزیشن میں تیار رکھیں شیر آپ کو رائفل اٹھانے اور نشانہ باندھنے کی مولت نہیں دیتا کسی چیز کو خلاق کرنے کے وقت انسان اور حیوان دونوں اپنی موجودگی کا احساس نہیں ہونے دیتے اگر شیر اس مقصد میں ناکام رہے تو بھوکا مرنے لگے کمپاکہ رائے سے کوئی نص میل ادھر ندی کے کنارے بہت سے بڑے بڑے گول پتھر پڑے ہوئے تھے وہ سب سے زیادہ خطرناک جگہ تھی شیر کسی بڑے پتھر کے اکب میں آسانی سے چھپ سکتا تھا چونکہ درخت سے گرنے پر وہ مخالف سمت میں بھاگا تھا لہٰذا مجھے ایک بات کا یقین تھا کہ وہ اتنی جلدی واپس نہیں آسکتا اس یقین کے تحت میں ان پتھروں میں سے گزرنے لگا اور پھر تھوڑی دیر بعد اپنے کیمپ میں پہنچ گیا میری ادم موجودگی میں رانگا اور بائرہ ہمیشہ جاگتے رہتے تھے کہ کہیں مجھے ان کی اچانک ضرورت نہ پڑ جائے انہیں پانی گرم کرنے کے لیے کہہ کر میں کافی پینے لگا پانی گرم ہو کر میں نے پانی گرم ہونے پر میں نے پہلے تو پوٹیشیم سے زخم صاف کیا اور پھر اس پر دوا لگا کر اسے بان دیا بعد میں میں نے خود کو پینسلین کا ایک ٹیکہ لگا لیا دو راتوں کے رت شگے سے میں بے حد تھکا ہوا تھا نحاظہ بستر پر لڑتی سو گیا اور صبح جب میری آنکھ کھلی گھڑی نو وجہ رہی تھی جنگل میں یہ بہت دیر سے بیدار ہونے کا وقت تھے کیونکہ ایسے موقعوں پر انسان سورج دلو ہونے سے پہلی جاگ اڑتا ہے جہاں تک زخم کا تعلق یہ جان کر مجھے خوشی ہوئی کہ وہ تکلیف نہیں دے رہا تھا میں نے چار لاکھ پینسلین کا ایک انجیکشن لگایا اور زخم پر دوبارہ دوا لگانے کے بعد ناشتہ کرنے بیٹھ گیا ناشتے سے فارغ ہونے پر میں ندی کی سم چل پڑا جہاں ہم نے بیل باندھ رکھا تھا وہ بیل بدستور زندہ تھا پھر میں گزشتہ شب والی جگہ پر آیا شیر دوبارہ واپس نہ آیا تھا اور نہ اس نے بیل کو مزید کھایا تھا درخت کے قریب اس کے پنجوں کے نشانات سے معلوم ہو گیا کہ یہ وہی شیر ہے جس کے پنجوں کے نشان میں نے کمپاکہ رائے آتے ہوئے پہلے دن دیکھے تھے آج کے لئے بس اتنا ہی عملیتی آپ سے اجازت جانے خوش رہے شاد و آباد رہے ہستے و سکراتے اللہ حافظ اللہ نے کے بعد